الحمدلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیہ وسلم انشاءاللہ مآلہ ہمارے بابا صاحب نے ختم نبوط کا مسئلہ ذکر کیا ہے رمضان مبارک کا پہلا جہمت ہوتا ہے نا ان کا آپ کو یاد سال ہوگا رمضان مبارک کے پہلے جہمعے میں ختم نبوت کے مشلے پر لوشنی ڈالی جاتی ہے اور آپ حضرات سے ختم نبوت کے لیے جندے کی اپیل کی جاتی ہے اس زفہ ہمارا جانا نہیں ہوسکا ہمی تک نبی جمعے کے پاس انشاءاللہ جانا ہوتی ہے ولنہ واپسی کے پاس پہ رہی اپنی اپیل ہوتی ہے جندے کے لیے وہ تو چلتی رہے گی سارا باوز صاحب نے ختم نبوت کی بات کیے تو دو چار باتیں میں بھی آج کسی مضوع پر کہہ دیتا ہوں ایک یہ کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ بھی امت کے درمیان نزا کا موجب نہیں بنا یعنی ایسا نہیں کہ دو آدمیوں کی رائے اس میں علاقوں کے قتب نبوت ختم ہے اوز رہا کہتا ہی ختم نہیں کرو چاہلے پوری کی پوری امت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس پر متفق ہے کہ جو مسلمان ہے وہ ختم نبوت کا قائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کے بعد بھی اور نبی نہیں اور جو جس کا قائل نہیں وہ مسلمان نہیں ختم نبوت کے عقلی وجود بھی ہیں یعنی عقل پر قضا کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو نبی نہ بنا جائے کسی اور شخصیت کو نبی نہ بنا جائے اس کے سر پر نبوت کا تاج نہ رکھا جائے یہ زمان و مکان بھی اس کی شہدت دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمانوں کے اور تمام مکانوں کے نبی ہے جس طرح کہ ایک جوتے میں دو پاؤں نہیں آسکتے اور ایک قلب میں دو چیزوں کی پھرتی نہیں کی جا سکتی اسی طرح تمام زمان و مکان آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پھرے ہوئے ہیں کسی اور کی گنجائش ہی نہیں مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلِ رَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی آدمی کے پہلوں میں دو دل نہیں رکھی ایک ہی دل ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے تمام نسل انسانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے ممکن ہی نہیں کہ کسی دوسرے نبی کی امت بن جائے ممکن نہیں خدا تعالی کا منکر دیریہ وہ بھی خدا کا منکر ہے اور خدا تعالی کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک کرنے والا بھی منکر خدا ہے جو لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل نہیں آپ کو مانتے نہیں وہ بھی منکر رسالت ہیں اور جو اس رسالت میں کسی اور کو بھی زنی برودی مجازی حضیقی نہ مارکن کس قسم کے کسی نبی کو شریک کر دیتے ہیں وہ بھی مشرق فی النبوت ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر www.shahidaislam.com جس طرح لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود میرے بعد کوئی نبی نہیں اس کے بعد بھی کسی نبی کی بنجائش نہیں میرے بعد نبی نہیں پہلے نبی تھے کہ نہیں کیوں جی میرے بعد کوئی نبی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہوتے رہے یا نہیں ہوتے رہے ہوتے رہے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کا کوئی رسول موجود ہو یا سارے نبی موجود ہوں تو آخری نبی کون ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ نبوت سب سے پہلے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ وسلم کو دی گئی اور سب سے آخر میں آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی آپ آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور اگر پہلے نبی سارے کے سارے ایک لاکھ چوبیس آزار آگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کریں اور آپ کے قاتب بن جائے بروادی آپ قاتب النبیین رہیں گے قادیانی یہ دھوکہ لیا کرتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاتب النبیین ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کیسے آئیں گے میں نے عرض کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے بعد نبیوت نہیں دی گئی اور ہمیں ہمیں لکھتا ہے کشتینوں میں کہ دو سال تک میں مریمی صفت میں نشو نمہ پاتا رہا دھاڑی تھی مجھے بھی تھی کوٹ بھی پہنے کر رکھتا تھا کوٹ پہنے ہوئے تھا دھاڑی تھی لیکن کہتا ہے کہ میں مریمی صفت میں نشو نمہ پاتا رہا یعنی مریم بنتی ہے مریمی صفت نوزرہ قدیسی قادیانی سے پڑھو کہ وہ مریمی صفت کیا ہوتی ہے پھر اس کے بعد استعارہ کے رنگ میں مجھ میں غیصہ کی ہو نفق کی گئی استعارے کے رنگ میں استعارے کی پچکاری سے انجکسن لگایا گیا عیسیٰ کی روح کا پھر استعارے کے رنگ میں میرے اندر مریم تو پہلے بن گئی تھی نا دو سال تک بنی رہی پھر میرے اندر استعارے کے رنگ میں عیسیٰ کی روح نفق کی گئی اور اس طرح مجھے حاملہ خیر آیا گیا پھر ایک متت حمل کے بعد جو دس مہینے سے کم نہیں ہمارے ریاضرہ سنگیلہ نہیں ہے دور میں مقیر کو کہتے ہیں کہ دس مہینے میں کسی جنہ کرتی ہے پھر ایک متت حمل کے بعد جو دس مہینے سے کم نہیں میں مریمی صفت سے عیسیٰ کی صفت کی طرح منتقل ہوا یعنی وضع حمل ہو گیا اس طرح میں عیسیٰ ابن مریم کہلایا عیسیٰ بھی ہوں اور مریم کا بیٹا بھی مریم بھی خود ہی تھی میں ولد میں میں خود بیٹا خود ہی باپ خود ہی ماں اور جب عیسیٰ بن گیا تو پھر نبن فوت بھی مل گئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غلام احمد کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے نبوت دی گئی اور اسلام کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوتی نہیں جانتا بس کتنے ہی فرقہ عیسیٰ علیہ السلام آجائیں سرانکوں پر ابراہیم علیہ السلام آجائیں باوجود ہے کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ حمدد ہیں نصب کے اعتبار سے جدہ حمدد ہیں لیکن مرتبہ کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خالے میں وہ بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماتحد ہیں تمام انبیاء اکرام تو حضور کے خادم ہوئے آپ نبی الانبیاء ہیں دوسرے انبیاء اکرام مالا ہے مسلحہ وسلم نبی ہیں آپ نبوت کے جرنیت آزم ست سے بڑے صفحہ سالہ رہے ہیں اور آپ کے ماتحد بہت سے جرنیل ہیں اور ہر جرنیل اپنی ماتحد فوج کے ساتھ صفحہ سالہ رہے آزم کے ماتحد ہے اس طرح تمام کی تمام امتیں اپنے نبیوں کے توسس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جاتے ہیں اس لئے فرمایا کہ وَبِيَدِي لِغَاهُ الْحَدِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرِ اور میرے ہاتھ میں حمد کا جندہ ہوگا قیامت کے دن فقر کی بات نہیں وَآدْمُ وَمَنْ دُونَهُ تَعْتَ لِغَاهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرِ آدم اور آدم سے نیچے کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام وہ سب کے سب میرے جندے کے نیچے ہوں گے فقر کی بات نہیں لباؤل حمد محمد صلی اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں سپسہ داریے ہیں اور ماضی تمام انبیاء اکرام ان کے ماتحد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا قرآنِ قریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے بَلَّفَا هُمَّا هُمَّا هُلَيْهِ بَلْكِ اٹھا لیا اللہ نے اس کو اپنی طرف وَقَانَ اللَّهُ عزیزًا حقیمہ کیسے اٹھا لیا اللہ خواہ زبردست ہے تمہارے لیے کیسے کا سوال ہو سکتا ہے اللہ کے لیے کیسے کا سوال نہیں ہو سکتا حقیمہ کیوں اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں وہ اپنی حکمت کو خود جانتے ہیں کیوں کا سوال تمہارے میرے لیے ہو سکتا ہے اس کے لیے نہیں ہو سکتا ہے قاضیانیوں کے تمام شبہات کا جواب قرآن جس سے پہلے سے دے کر فارغ ہو چکا ہے وَإِمِّنْ عَلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُّ اُمِّنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِ اور نہیں ہے اہلِ کتاب میں سے کوئی مگر ضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے اس پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی موت سے پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے مالکوں کی مرے نہیں کبھی زندہ ہے جب قرآن ناظر ہو رہا تھا تو قرآن کہا ہے قبلہ موت نہیں اس کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے یہ کام ہوگا ملو ہے مرہ نہیں جب آپ کہیں کہ مر میں سے پہلے یہ کام تو کرنا ہے ایسا اللہ ٹھیک ہے بھئی تو کیا مطلب ہے کہ مر گئے ہیں آپ مر میں کریں گے اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے اور یہ بسند سغی حضرت عبداللہ اپنے اقباس اور دوسرے اقابر سے منقول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے قرب خیامت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے تو تمام کے تمام اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے عیسیٰ تصیب لائے ہیں بلا لو آگے جو ہم پڑھائیں گے یہ تو مقصصی بات ہوئی ختم نبوت کی اور ختم نبوت کی نفی کا نام قادیانیت ہے اور قادیانیت کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں نبوے سال تک نبوے سال تک ہماری لڑائیوں تیرین کے ساتھ جنگ جاری نہیں مباعثے کیے مناظرے کیے اس کے بعد مباہلے کیے مباہلے کا مباہلے کا سورہ حالِ عمران میں نصارہ کے وفد کا تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مذہبی گفتگو کی تھی لا جواب ہو گئے لیکن مانے نہیں اور پندرہ کے دنی مباعثہ ہوا پندرہ منٹ بھی نہیں رہا پانچ منٹ میں بڑے بڑے موٹے موٹے ان کے جو تھے سب سے بڑے اس وقت کے ان کے حال وہ جمع ہو کر اسی آدمی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین فقریں فرمائے چوتھا فقرہ نہیں فرمایا وہ لا جواب اور غلام حمد عیسائی آدم کے ساتھ ایک معمولیات دیسی دیسی پادری عبداللہ آتھا عبداللہ کا بگڑا گواہ خبر دیسی پادری کے ساتھ پندرہ دن مناظرہ کرتے رہا غلامہ مد کچھ نہیں بنا عیسائی لا جواب ہو گئے لیکن مانے مان کے نہیں دیئے مران کریم کی آیت شریفہ نازلی فمن خاد جکتی من بعد ما جاک من العلم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں جو لوگ آپ سے اس کے بعد بھی جھگڑا کرتے ہیں وَقُلْ تَعْلُوْ نَجْرُوْ عَبْنَانَوْ 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 تو ان سے کہا ہم گلاتے ہیں اپنے بیجوں کو تم گلاؤ اپنے بیجوں کو وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ تم گلاؤ اپنی عورتوں کو ہم گلاتے ہیں اپنی عورتوں کو وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم اپنے ہاں کو لاؤ ہم اپنے ہاں کو لاتے ہیں ایک میدان میں جمع ہو جائیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَالْقَاذِبِينَ سُمْ مَنَبْتَئِنْ پھر اللہ کے سامنے گرگر آئیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَالْقَاذِبِينَ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَالْقَاذِبِينَ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آئے سنا دی کہنے کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دن کی محلت دے دی 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 تاکہ ہم مشہورہ کر دیں فرمایا ٹھیک ہے اگلے دن وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے ٹھائنے کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوا تھا آپ کے مہمان آئے اور آگے کہنے لگے کہ حضور ہماری رائع یہ ہے کہ آپ سے مباہلہ نہ کریں بلکہ آپ کے ساتھ سنا کر لیں اور آپ کو جزیہ دیا گرے ٹیکس دیا گرے زمینوں والا مزا ہے نا کھیتی کرنے کا اس کا نبوت کہتے ہیں راب کو جب یہ مشہورہ کر رہے تھے تو یہ ان قصد سے بڑا تھا عبد المسیح وہ اپنے ساتھیوں سے کہنا ہے کہ بات سن لو جو مشہورہ تم کرو گے اس پر عمل کریں گے لیکن بات سن لو اتنا تم بھی جانتے ہو کہ یہ نبی پر حق ہے اپنے جر کی بات ہے نا تم بھی جانتے ہو کہ نبی پر حق ہے ابو جہل سے پوچھا تھا اور دور ابو جہل سے پر عائی میں پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آپ رائے ہیں سچے ہیں جھوٹے کر لے کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا بھی کہ ان کو جھوٹا کہا جائے تو پر خدا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ان کو جھوٹا کہا جائے ہیں تو پھر مانتے کیوں نہیں کہنا کہ فلا منصبی ان کے پاس حاشمیوں کے پاس فلا بھی ان کے پاس فلا بھی ان کے پاس صفایہ ان کے پاس رفادہ ان کے پاس وفادہ ان کے پاس اور حجابہ ان کے پاس اور اب ایک باقی رہ گئی نبودو یہ بھی ان کی حجلی جائے قریش کی ناب کر جائے گی سب کو جمع ہو گیا آسمی ہو گئی آنے مکہ کا سب سے بڑا مشرق فرعون و حادی الاما کہتا ہے کہ سچے ہیں کہتا ہے سچے ہیں اور ان عیسائی پادریوں کا سب سے بڑا پادری اپنے قوم میں تخریر کرتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ یہ بات بھی تم جانتے ہو کہ سچے نبی کے ساتھ مباہلا کر کے کبھی کوئی کوئی بچا لیں گے اس لیے میری راہ یہ ہے کہ اپنی موت پر دستخط نہ کرو موت کے پروانے پر دستخط نہ کرو ان سے مباہلا کرو جو جس شرط پر بھی یہ راضی ہو جائے ان سے صلاح کر لو اگر ان سے نایہ صلاح کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کوئی صلاح نہیں تھا نبوگت تھی لیکن ایک بات فرمائی کہ اگر یہ لوگ مباہلا کے میدان میں ہاتھ اٹھا لیتے نبی کے مقابلے میں تو اللہ کی قسم ان کے درختوں پر ایک چڑیا بھی باقی نہیں رہتی جس کو صداقت کہتے ہیں غلام احمد قادیانی کے ساتھ مسلمانوں کے مباہلے بھی ہوئے اور ان میں بھی غلام احمد جھوٹا نکلا ہے ایک باتیں ایک بات دو بات تین بات چار بات پانچ بات چھ بات سات بھی بات میرے پاس آبادے مجھوٹا ہیں آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں آج تک کہ یہ ہو گیا تھا اس میں یوں ہو گیا تھا تعویلیں کرتے ہیں نبی کے ساتھ مبادہ کرنے والا کبھی بچے ہیں ممکن ہی نہیں نئی مان کے دیئے پھر بات چلے گئی عدالت میں عدالت بھی کون سی ایک جج ہوتا ہے چھوٹا ایک بڑا اس سے بڑی عدالت عالیہ ہوتی ہے اس کے بعد عدالت عظمہ ہوتی ہے اس میں بیچ بیٹھتے ہیں اور یہاں تھی پوری کی پوری قومی اسمبلی کو عدالت بنا دیا گیا سیبرنگ گوٹ بھی نہیں اس سے بھی اوپر کی عدالت پوری کی پوری قومی اسمبلی مستر گھنٹو نے اس کو عدالت کی حیثیت دیتی اور وہ باقیدہ مقدمی کی سماغ کرنے شہید اسلام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف ردھیانمی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پر بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمد تاس علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ پاک جل شانوں نے قرآن کریم میں لال کر دیا کرمایا قل اطیر اللہ والرسول www.شہید اسلام.com محمد تاس علماء کرنے والرسول محمد تاس علماء کرنے والرسول